السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وسلم اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر شوہر غصے میں کہے میں طلاق دے دوں گا اور پھر کہے میں نے دے دی تو کیا ایک طلاق ہو گئی اب کیا عورت پوری اب کیا عدت پوری کرنی ہوگی کیا اس میں رجوع کرنا ہوگا اب شوہر کہتا ہے کہ میں نے غصے میں یہ جملا بھولا تھا کہ میں نے دے دی مگر میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا اب بیوی کو لگتا ہے کہ اس کا یہ کہنا میں نے دے دی کا مطلب ہے طلاق تو اب کیا کرنا چاہیے براہ مہربانی رہنمائی فرمائے دیکھئے یہ واضح ہونا چاہیے کوئی خوش ہو کر بیوی کو طلاق نہیں دیتا جتنے لوگ طلاق دیتے ہیں سب غصے ہی میں طلاق دیتے ہیں بیوی پر غصہ آتا ہے تو طلاق کی گولیاں چھوڑتے ہیں کوئی راضی ہو خوش ہو بیوی سے اور طلاق دے یہ نہیں ہوتا عام طور سے تو یہ کہنا ہے کہ میں نے غصے میں کہا تھا غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے ہاں البتہ اگر غصہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ انسان جنون کے حد تک پہنچ گیا اس کے قول و فعل کا اس کو خود شعور و حساس نہیں تمہیں کیا کر رہا ہوں تو پھر ایسے صورت میں اس کے قول و فعل کا اعتبار نہ ہوگا مجنون کے لیکن اگر یہ قیفیت نہیں ہے تو اس کے قول کا اعتبار ہوگا حتیٰ کہ مزاق میں بھی اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے چنانچہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ابی دعوت کی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چورہ نوے اور ترمیزی حدیث نمبر گیارہ سو چورہ سی جو ہے یہ حدیث ہے اللہ کی بیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ثلاثن جدہن جد وحضلہن جد النکاح والطلاق والرجع کہ تین چیزیں اگر سنجیدگی سے کہتا ہے تبیو ان کا اعتبار اعتبار کہ وحضلہن جد اور اگر مزاق میں کہتا ہے تبیو السنجیدگی پر محمول ہوگا اور اس کا اعتبار کیا جائے گا وہ تین چیزیں النکاح والطلاق والرجع نکاح طلاق ہے اور رجعات یہ تینوں چیزیں بعض روایات میں ولی اتاق قلف زیادہ ہوا ہے بہرحال تو رجعات کی جگہ پر تو یہ حدیث ہے ابو دعوت کی اور ترمزی کی اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ رواع الغلیل حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھبیس میں اس کو حسن کہا ہے اسی طریقے سے عینی نے نخب الافکار میں جل نمبر گیارہ صفحہ دو سو پچھتر پر اس کو حسن کہا ہے اسی طریقے سے ابن ملقن نے جہتوہ فت المحتاج جل نمبر دو صفحہ تین سو اٹھانوے پر اس کو صحیح یا حسن قرار دیا ہے تو بہرحال یہ مزاق میں کہا ہے کہ مزاق میں کہا ہوں یا سنجیدگی کی حالت میں کہا ہے وہ سنجیدگی پر محمول ہوگا اور اس طلاق کا اعتبار ہوگا جو طلاق دے دی یہ کلمہ خطرناک ہے اگر وہ جو پہلے تو دھمکی ہے میں طلاق دے دوں گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی میں طلاق دے دوں گا لیکن جب تک دے گا نہیں تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن جس نے کہا میں نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہوگئے اب ایسی صورت میں اس کو عدت جو ہے طلاق کے بات عدت ہوتی ہے جو اگر حیض آتا ہے تو تین حیض اور اگر حیض نہیں آتا بند ہو گیا ہے تو تین مہینہ اگر حالت حمل میں ہے تو وضع حمل بچہ پیدا ہونے تک وہ عدت میں رہے گی اب اگر یہ پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ طلاق ہے تو ایسے صورت میں شوہر کو پورا اختیار ہے عدت کے اندر رجوع کرنے کا عدت کے اندر شوہر کو اختیار ہے رجوع کرنے کا وہ رجوع کر سکتا کہے چل تو میری بیوی ہے یا اس سے جو ہے بوسو کنار ہو لیا یا مباشرت کر لی رجعت کی نیت سے اگر رجعت کی نیت سے ہے تو وہ رجعت شمار ہوگی اور بیوی ایک طلاق کا اعتبار ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے دو طلاقیں صرف باقی رہیں گی تو یہ رجعت ہو جائے گے تو اگر شوہر اس صورتحال میں جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہی قیفیت ہے تو شوہر کو رجعت کا حق ہے اور رجوع ہونا چاہتا ہے تو عدت کے اندر وہ رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر عدت کے اندر جو ہے رجوع ہونے کا اس کو پورے کا پورا اختیار ہے بیوی یہ نہیں کہے کہ میں نے رجوع ہوتی بیوی کا اختیار نہیں ہے رجوع ہونے میں شوہر کا اختیار تو شوہر رجوع کرتا ہے تو رجوع ہو جائے گا اس کی بیوی ہے اور پھر سے آدمیہ بیوی کی طرح وہ رہ سکتے ہیں اگر پہلی مرتبہ طلاق ہے یا دوسری مرتبہ طلاق ہے لیکن اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہے طلاق مرتان طلاق دو مرتبہ میں ہیں جو دو چانس ہیں جس میں رجوعات کا حق ہے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ یا تو رجوع کر لے عدت کے اندر یا اس کو جو ہے رخصت کر دے اس کو جانے دے حتی تنکہ زوجن غیرہ اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دیا تو پھر تیسری مرتبہ کے بعد بیوی اس پر اب حرام ہو گئی ہے اب اس کو نہ رجوع کر سکتا ہے نہ تجدید نکاح کر سکتا ہے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ میں عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے عدت گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کر سکتا ہے لیکن تیسری مرتبہ طلاق دے دیا تو پھر نہ عدت کے اندر رجوعات کا حق ہے اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح کا چانس ہے ہاں ایک چانس یہ ہے شریعت نے دی ہے کہ وہ عورت جو ہے دوسری شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد وہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ زندگی کے کسی مرحلے میں خود ہی سے طلاق دے گے دے دے بغیر کسی سازباز اور ہیلے بہانی کے تو پھر اس صورت میں اگر یہ پہلا شوہر رکھنا چاہتا ہے یا رہنا چاہتی ہے تو دوبارہ شادی ہو سکتی وصلا اللہ ورنبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم